موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قید پڑ گیا بارش نہیں ہو رہی تھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بہران رحمت ادا فرما یا اللہ بارش ادا فرما تیری مخلوق مر رہی ہے خوش ساری کی وجہ سے رب پرین نے فرمایا ہے موسیٰ تیری قام میں تیرے علاقے میں ایک اتنا گناہگار شخص ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہماری رحمت نہیں برس رہی اس کو کہو کہ تمہارا علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے نکل جائے وہ نکلے گا تو ہم اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے ہم اپنی رحمت کا نزول فرمائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو بلایا اور ساری قوم کو بلا کے اعلان کیا کہ جو بھی ایسا گناہگار ہے تو سب سے گناہگار ہے اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے حال سے حاکت ہے اس کو بتا دو کہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جائے تو پھر بارش برسے گی تو پھر بارش برسے گی حضرت موسیٰ نے یہ اعلان فرمایا تو وہ جو شخص تھا وہ بھی وہاں موجود تھا اس نے کہا یا اللہ میں نے چالیس سال تیری نافرمانی کی چالیس سال تیری نافرمانی میں گزار دیئے بار یا اللہ ظلیل کرنا ترہ تشان کے شایع نہیں ہے کرم فرما دے آج میں سچی توبہ کرتا ہوں مجھے بے پردہ نہ کریں میرے گناہوں کا چرچہ نہ کریں میری لاج رکھ لیں میری عزت رکھ لیں مجھے معاف کر دیں آج کے بعد میں گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہوں بارش ہونا شروع ہو گئی حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یاد اللہ ابھی کوئی نکلا ہی نہیں تھا اور مہران رحمت کیسے برس پڑی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے جو پہلے سب سے زیادہ گلاگار تھا اب سچی توبہ کرنے پر وہ ہمارے مقبول ترین پتوں میں شامل ہو گیا ہے مجھے تب موسیٰ نے کہا یاد اللہ اس کا نام تو بتا دے مجھے اللہ کریم نے بکھایا موسیٰ جب وہ چالی سال ہمیں نراز کرتا رہا تو ہم نے اس کو بے پردہ نہیں کیا اب جب وہ ہمارا پیارہ بھل گیا ہے تو ہم اس کے عبوں کا چرچہ کیسے کرتے ہیں ہم اس کے عبوں کا چرچہ